آئی ایم ایف کے پیچھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک سے صرف دبائی میں یہ بلومبگ کی رپورٹ ہے کہ اس ملک سے صرف دبائی میں چاند سالوں میں پاکستان نے پاکستانیوں نے کتنی پراپٹی لیا ہے دس اشاریہ چار ارب ڈالر یہ بلومبگ کی رپورٹ ہے تو پاکستانی امیر ہیں ملک قریب ہے اور اس کے لیے ہم نے وہ سسٹم بنانا ہے جب تک وہ محول نہیں بنے گا جس کو انیبلنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں ہم ان کا پیسہ نہیں لا سکتے یہ ابھی تک صرف پراپٹی میں پیسہ لیتے ہیں پلوٹس لیتے ہیں لیکن جب تک وہ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں کریں گے ہم اسی طرح ہی گھٹنوں کے اوپر رہیں گے جس وقت ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کر لیا انہوں نے سرمایہ کاری شروع کر دی پاکستان میں آپ یقین کریں کہ وہ ان کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا سے سرمایہ کاری آئے گا یہاں جو چائنہ چائنہ کیسے اوپر گیا چائنہ نے سب سے پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کیا اس کے بعد جو بیرون ملک چائنیز سے وہ واپس آئے انہوں نے سرمایہ کاری کی جب انہوں نے کی جب سرمایہ کاری شروع ہوئی تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح شید کے اوپر مکھیوں آتی ہیں ساری دنیا سے سرمایہ کار آ گیا تیس سال میں چائنہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا کیونکہ ادھر لیڈرشپ سمجھی کہ جب تک ہم اپنے ملک کا جو سرمایہ کاری کا محول ہے وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو سرمایہ کاری نہیں آنے لگی تو پاکستان میں تو سرمایہ کاری آتی نہیں ہے کیونکہ پلوٹ بچارہ آورسیز پاکستانی لیتا ہے اس میں بھی قبضہ ہو جاتا ہے وہ کون فیکٹریاں لگائے گا یہاں تو یہ میں سب سے پہلے کہ ہم نے آورسیز کا پاکستانیوں کا پیسہ لینے ایک پلان بنایا ہوا ہے ہم نے کیسے ان کی انویسمنٹ لے کے آنی ہے تو یہ پورا ایک پلان بنے گا کہ کیسے گورننس سسٹم ٹھیک کرنی ہے ساڑھے تین سال میں ہمیں پڑھی شروع میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں تھے کہ کیا حالات ہے تو انشاءاللہ ایک تو وہ پہلے ہے پھر دوسرا ہم نے پاکستان کے اندر لانگ ٹرم میڈل اور لانگ ٹرم پلاننگ ایک پورا ملک کو لگائیں گے ایک سپورٹس کے اوپر ایک سپورٹرز کو وی آئی پی بنائیں گے جو ملک میں چیزیں بیچ کے ڈالر لے کے آئے گا ان کے لئے سہولتے دیں گے ہم نے دی تھی اور اس کی وجہ سے ہماری ریکارڈ ایک سپورٹس تھی جب ہماری گرممنٹ گرائی گئی ہے تو پھر ایک سپورٹرز کو جب تک آپ ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے جس طرح ایسٹ ایشیا میں بنایا تھا جس طرح انڈینیشیا ملیشیا یہ چائنائز نے جب تک نہیں کیا ایک سپورٹس نہیں پڑھیں گی ہم توجہ نہیں دی کبھی اس کے اوپر پھر آئی ٹی ہندوستان کی ایک سو چالیس ارب ڈالر کی آئی ٹی ایک سپورٹس ہیں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ہم نے جب دی تھی تو دو سالوں میں ستر فیصد ہماری آئی ٹی کی ایک سپورٹ پڑھ گئی تھی ان کو ہم نے اٹھانا ہے کیونکہ فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے ہم نے توجہ نہیں دی یہ ملک اور ہماری بدقسمتی کہ دو سال کووڈ ہو گیا کرونا ہو گیا اس کے بعد ٹورزم ختم ہو گئی تو انشاءاللہ پورا میرا پلان ہے کہ اس بار ہی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا کیسے ٹورزم اٹھائیں گے اس کے علاوہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی مدنیات پہ منرلز پہ وہ اس لیے کیونکہ وہ صوبائی سبجیکٹ بن گیا ہے سوبوں کے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو اس وقت پورا زور لگائیں گے کہ کیسے ہم نے پاکستان کے اور یا بہت اللہ نے نعمتیں بکشی ہیں مدنیات میں لیکن ہم نے توجہ نہیں دی اس سے بھی ہم ڈالرز پاکستان میں آ سکتے ہیں پھر انڈسٹری کو اور خاص طور پر سپال میڈیم انڈسٹری یہ ہم نے شروع کی تھی اور مجھے فخر ہے کہ ہماری سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹری بڑھ رہی تھی جو آج پھر بند ہو گئی ہے تو وہ اس کے اوپر اور سپالر میڈیم جو چھوٹا انڈسٹری ہے اس کے اوپر ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے پھر اپنی زراعت زراعت کی ہم نے صرف پروڈکٹیوٹی بڑھا لی ہے چائنا کے ساتھ ہم نے بات کر لی تھی کہ کیسے ہم پیداوار بڑھا سکتے ہیں اور انہوں نے آنا تھا اور بدقسمتی پھر کرونا کی وجہ سے دو سال چائنا بند ہو گیا تو اس کا پورا پلان بنا ہوا ہے پھر جو بڑے بڑے پی آئی اے ریلوے گورنمنٹ کوپریشن یہ سب سے زیادہ نقصان کرتی ہیں پاکستان میں جو ہمارا جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے وہ نقصان پہ چلا جاتا ہے ان کو ری سٹرکچر کرنا ہے یہ بھی ہم آخر میں منا تھا لیکن ہماری گورنمنٹ چل گی اس کا پورا پلان ہے اور پھر کیسے ہم نے اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہے اب یہ ذرا سن لیں اس وقت بائیس گوڑ پاکستانیوں میں صرف پچیس لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں بائیس گوڑ پاکستانیوں میں پچیس لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں ہم نے نادرہ کے ساتھ مل کے ایڈینٹیفائی کیے چار کروڑ ٹیکس دینے والے ہیں ان کے ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کر کے ہم نے پتا چلوایا کہ اتنے زیادہ ٹیکس پریں جو پیسے نہیں دیتے ان کے لیے یہ میں آخر میں آ رہا ہوں اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا لیکن پھر ہماری گورنمنٹ چلی گئی لیکن جب تک ہم اپنا ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے جب تک ہمارا ٹیکس نہیں بڑھے گا ملک آگے نہیں چل سکتا تو انشاءاللہ اس کا پورا ہمارا پلان ہے اس سے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ریکارڈ ٹیکس سے گھٹا کیا تھا اپنے دور میں اور پھر منی لانڈرنگ یہ دیکھیں ہماری جو ایلیٹ ہے ملک کی شاید ہی کسی ملک میں ایسے ہو کہ ساری ایلیٹ جو پیسہ ہوتا ہے وہ باہر بھیج دیتی ہے پراپٹیز ان کی باہر ہیں جو طرح میں نے دبائی میں بتایا لنڈن ساری دنیا میں اور یہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے تو جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اور یہ ہوگا رول آف لاؤس ہے جتنا ہم اپنا قانون تقرا کریں گے ہم اتنا پیسہ ہمارا ملک سے باہر چلا جاتا ہے ڈالرز باہر چلے جاتے ہیں چوری کے ہم نے وہ روکنا ہے آخر میں اس دوران جو مشکل وقت ہے آج کمزور طبقہ ہمارا پس گیا ہے تنخواہ دار ہمارا پس گیا مہنگائی کی وجہ سے تو ہم نے جو چیزیں شروع کی تھی اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم نے ہیلتھ کارڈ جو ہیلتھ انشورنس تھی کہ ہر لوگوں کے لیے دس لاکھ روپے کے لیے ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے وہ سب سے زیادہ جو بند کیا گیا کئی جگہ کے پر وہ پھر سے ہم شروع کریں گے کیونکہ یہ آج کل کے دنوں میں مہنگائی کے دنوں میں ایک بیماری ہو جاتی ہے گھر میں سارا گھر مکروز ہو جاتا ہے تو جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ہمارا پورا انشیٹیو ہے اور انشاءاللہ وہ نمبر ون ہوگا کہ ہم نے اب لوگوں کو کیسے تحفظ دینا ہے سوشل پوٹیکشن کیسے کرنی ہے دوسرا ہم نے سانیا نشتد نے ایک زبردست پروگرام نکالا ہے اور وہ ہے ہم نے اب راشن دینا ہے لوگوں کو وہ کیسے کرنا ہے ہم نے اب پورا ڈیٹا بیس بنایا ہے ہم نے دیکھا کہ کون کون سے خاندان ان کی انکم کتنی ہے جو مشکل میں ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹارگٹڈ سبسیڈی پورا پلان یہ ہے کہ ان کو ڈیریکٹ ہم پیسہ دیں گے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو جو کمزور ہیں جو مستق ہیں ان کو ڈیریکٹ پیسہ ملے آج کل کے مشکل دنوں میں ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں تو ایک یہ پورا پروگرام ہمارا بنا ہوا ہے پھر ہم نے نوجوانوں کو لونز دینے ہیں سود کے بغیر کرزیں تاکہ وہ اپنی بزنس سے شروع کرزیں ہم نے کامیاب جوان میں کافی کیا تھا لیکن انشاءاللہ اس کو اب اور آگے لے کے جائیں گے پھر گھر بنانے کے لیے تنخواہ دار طبقوں کے لیے ہم نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان میں گھر بنانے کے لیے ہاؤس پرینسنگ شروع کی تھی سستے سستے سود کے اوپر کرزیں یعنی اگر کیونکہ کیش تو لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن جتے پیسے لوگ قرائے پہ دے رہے ہیں وہ ایک کس بن جائے ہو رہا اور اسی میں گھر ان کا ہو جائے تو یہ ہم نے پورا سکیم شروع کی تھی یہ پھر سے کریں گے کیونکہ تنخواہ دار لوگوں کے لیے اپنا گھر بنانا نہ موپنے وہ پھر سے شروع کریں گے پھر کچھی عبادی اتنی زیادہ کچھی عبادیاں ہو گئی ہیں ہم نے آخر میں یہ پروگرم بنایا تھا کیونکہ ٹائم لگا ڈیولپ کرنے میں اب ساری کچھی عبادیوں کے اندر یہ ملیشیا میں بھی ہوا ہے یہ ترکی میں بھی ہوا ہے ہم کیا کریں گے کہ ان کے لیے موڈن فسیلٹیز ادھر ہی کھڑی کریں گے اور ڈیولپر کو کہیں گے کہ وہاں ایک بلڈنگ بنا لے اور وہ ہی ان کے لیے بلڈنگ بنائے جدر ان کو فسیلٹیز مل جائیں پانی ملے صحیح معنی میں وہ رہ سکے بجائے گاند کے اندر کچھی عبادی میں لوگ رہتے ہیں